بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو لسن کا اچار بنانے کا طریقہ بتا رہی ہوں یہ اچار بہت زیادہ مزے کا بنائے آپ اس کو ضرور بنائیں میرے چینل کو سکرائب کریں اجزاء نوٹ کرلیں اس کو بنا لیتے ہیں یہ اچار بہت زیادہ جلدی بن جاتا ہے اس کو زیادہ دن رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ایک کلو لسن کے لسن کو چھیل لیتے ہیں اس کو ایک دفع دھولیتے ہیں اس لسن کو خوش کرنا ہے اب لسن کو کپڑے پہ ڈال کے بھی خوش کر سکتے ہیں سکہ دھنیا سابت ایک چمچ سفے زیرہ سابت ایک چمچ سونف ایک چمچ بلیک مسٹڑ دو چمچی میتھی دھانا ایک چمچی میتھی دھانے کا استعمال کم کرنا ہے میتھی کڑوی ہوتی ہے سرخ مرچ سابت ان کو ہلکی آنچ پہ دو منٹ پکا لیتے ہیں ان کو پیس لیتے ہیں سرسوں کا تیل ایک پیالا تیل کو گرم کریں آپ کے پاس سرسوں کا تیل نہیں ہے اب دوسرا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں تیل گرم ہو گیا ہے تیز آنچ پہ تیل کو گرم کر لیے آپ آنچ ان کی ہلکی کر لیتے ہیں اس میں لسن ڈال لیتے ہیں لسن ڈال کے درمیانی آنچ پہ پانچ منٹ ان کو پکانا ہے لسن کے اوپر ہلکا غلابی رنگ آگیا ہے آنچ ہلکی کر لیتے ہیں اس میں یہ پیسے وے مسالے ڈال لیتے ہیں ایک چمچ موٹی سرخ مرچ ڈال لیتے ہیں حلدی آدھا چمچ ڈال لیتے ہیں نمک ایک چمچ سرخ مرچ آدھا چمچ کشمیری مرچ آدھا چمچ اجوین دو چمچی کلونجی ایک چمچی ان کو مکس کریں یہ والے مسالے ڈال کے دو منٹ پکا لیتے ہیں اس میں لیمو کا جوس ڈالیں اس میں سرخ کا ایک چمچ ڈالیں لیمو کا جوس اور سرخ کا ڈالنے سے اچار جلدی خراب نہیں ہوگا دس منٹ میں یہ اچار تیار ہو گیا ہے ان کو ٹھنڈا کر کے ساف ستری بوتل میں ڈال لیتے ہیں یہ اچار بہت زیادہ مزے کا بن ہے اس بوتل میں ڈال لیتے ہیں زیادہ تیل ڈال کے اچار بنانے ہیں اچار کو سات سترے چمچ سے نکالیں گیلہ چمچ ہوگا اچار خراب ہو جائے گا اس اچار کو آپ فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو باہر رکھ لیں لسن کا ہی چار بن کے تیار ہو گیا ہے آپ اپنے سپائس اور لسن اپنی مرضی سے کم زیادہ کر لیں آپ کو میرا طریقہ پسند آئے آپ میرے چینل کو سکرائب اور لائک کریں شکریہ خدا حافظ موسیقا 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 موسیقا